تا اساں کے پوری توجہ ساں غریب مانوں جی بیبوت لائے پان پتھوڑنوں پون دو تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ غریب لوگوں کی بیبوت یعنی ان کی ترقی کے لیے پان پتھوڑن یعنی کوششے کرنا جدو جہد کرنا پڑے گی یعنی جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت جو اس ملک کے حالات تھے وہ بہت ہی خستہ تھے کیونکہ سمجھ لو ایک بچہ بڑا ہوا ہے لیکن ابھی وہ چلنا سیکھ رہا ہے وہ انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ رہا ہے وہ حالت تھی پھر اس کے بعد اللہ کا بہت فضل ہے کہ پاکستانی عمام نے اپنی کوششوں سے اپنی ملک کو آج کی ترقی تک پہنچایا ہے اور آپ جو نئی نسل ہو وہ آگے اس کو اور ترقی تک پہنچاؤ گے یعنی انتھک جدوجہد کرنی پڑے گی اگر آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو یقینا آپ کامیاب ہوں گے آؤں اماں کے یقین تو دیاریاں تا دنیا میں اماں جے زمین کا ودی کا پوش شہنہ ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے زمین سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جے کرے اماں خداون جے حضور میں پیش تھی ہو اگر آپ خداون کے حضور میں یعنی ان کی خدمت میں پیش ہو ترے اماں جی خود اعتمادی سے چاہی سکو تو آپ خود اعتمادی سے کہہ سکو تم موتے جے کے فرض رکھے لوا تو مجھ پر جو فرائض رکھے گئے تھے وہ مو پورا کرے چلیا وہ میں نے پورے کر دیئے یعنی کہ جب بھی ہم اپنے کیے اعمال کے ذریعے اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوں اور ہم سے سوال کیا جائے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری دیئے تو ہم سرخ رو ہو کر یہ جواب دے سکے کہ جو ذمہ داریاں ہم پر رکھی گئیں تھی وہ ہم نے پوری طرح سے ادا کیے مو کے یقین آئے کہ اماں یو جذبو بنجھے دلیت میں پیدا کرے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ جذبہ اپنی دلوں میں پیدا کرے مٹھنڈا پیدا کر لیں گے انہیں مطابق زندگی جو کم سر انجام دینڈا اور اسی کے مطابق زندگی کا ہر کام سر انجام دیں گے